ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹا آج کا ہمارے لیکچر کا تعلق نائن کلاس کا میٹس اس کا چپٹر تری لوگری تھم سے ہے اس کی ایکسرسائز 3.1 کو ہم شروع کرنے کو ہے اور بیٹا نائن کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے لیکچر نمبر 13 کے اندر ہم نے 2.6 کے بعد اس کی ریوی اکسرسائز کو کمپلیٹ کیا اگر کوئی دوست ہمیں یہی سے جوائن کر رہا ہے سو اس سے گزارش ہے کہ ایک نظر وہ اس سے پچھلے چپٹر کو ذرا گو تھرہ کر لے کیونکہ نیکس چپٹر جو بھی آتا ہے وہ پچھلے چپٹر کی بیس ہوتا ہے اس لیے اگر آپ شروع سے یہ تمام لیکچرز کو دیکھیں گے لیکچر نمبر 1 سے شروع کریں گے تو بیٹا بہت اچھی بات ہے آپ کے کونسپٹ اور زیادہ بہتر طریقے سے کلیر ہوتے جائیں گے لیکن اگر آپ کو وہ چیزیں اچھی طریقے سے آتی ہیں تو ویری نائس ویلن گوڈ پھر آپ یہنے سے اسے دیکھ سکتے ہیں سو بیٹا یہ آپ کے سامنے میں نے question number 1 کے تقریبا 7 parts کو لکھا ہے ایک ایک پارٹ بیٹا آپ کے سامنے میں ہے وہ کمپلیٹ کروں گا لکھوں گا کروں گا آپ نے جسٹ ویڈیو کو لیکچر کو بیٹا جی اگر پسند آئے تو لائک کرنا اور چینل کو جسٹ آپ نے سبسکرائب کرنا تاکہ اس سے related جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو بیٹا وہ آپ تک بغیر کسی پریشانی کے پہنچتی رہے گا تو شروع کرتے ہیں بیٹا تو شروع کرنے سے پہلے دیکھیں اگر تو وائٹ بورڈ پر لکھا آپ کو ہر لفظ جو ہے وہ کلیر نظر آ رہا ہے سو ویری گوڈ اگر کچھ بلر میں نظر آ رہا ہے تو آپ کی سکرین کے اوپر رائٹ کورنر میں 3 ڈاٹ کی آپشن ہے وہاں سے آپ اپنی ویڈیو کوالیٹی کچھ بہتر کریں گے تو آپ کو ہر ایک لفظ کلیر نظر آئے گا آپ نے اپنے موبائل کی برائیڈنس کو فل کر دینا اور موبائل کو ہوریزنٹلی کر لیں گے سو آپ کو سب کچھ کلیر نظر آئے گا سو شروع کریں دیکھیں آپ کو کوئی چنمبر وان ہے ایکسپریس ایچ اوہ دا فالنگ نمبرز ان سائنٹیفک نوٹیشن اچھا یہ سائنٹیفک نوٹیشن کیا چیز ہے اکثر بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ سائنٹیفک نوٹیشن کیا ہے تو بیٹا جب بھی آپ ویلیوز کے ساتھ بہت چھوٹی ویلیوز آ جاتی ہیں جب ان کے ساتھ نپڑنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے اب فور ایکسپل دیکھیں نا یہ نائنٹی سکس اور سکس زیرو لکھے ہوئی ہیں تو یہ کافی بڑی ویلیو ہے ایسی ویلیوز کو سائنس دن جب مطلب ہینڈل کرتے تھے تو ہو سکتا تھا جلدی میں ان میں سے کوئی ایک زیرو میس ہو جائے تو انہوں نے سائنٹیفک میتھرڈ کو دریافت کیا جس میں ہم کیا کرتے ہیں ٹین کی پاور کچھ بنا دیتے ہیں جس سے انڈرسٹوڈ بات ہو جاتی ہے کہ وہ سائنٹیفک نوٹیشن میں بلکل ایکوار تو یہی نمبر آتا ہے سو اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو ایک ایک سٹیپ اس کا اصد جاتا ہوں آپ نے جسٹرسٹیپ کے اس مطابق اسے کرنا ہے اکثر بچے اسے شورٹ کٹ میں ایک دو سٹیپ میں آنسر دے دیتے ہیں وہ بھی کنسیڈرٹو ٹھیک ہی کیا جاتا ہے لیکن آپ کو اس کے سارے سٹیپ آنے چاہیے ہیں کہ آپ اسے کیسے لے کے آرہے ہیں سو دیکھیں پیچر نمبر وان سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دکھا ہوا ہے فیفٹی سیون ہنڈرڈ اور اس طرح لکھا ہوگا یعنی زیرو وان ٹھو سی فور آپ ٹو نائن تک آپ نے وہ علیدہ لکھ لینے ہیں اور جو زیرو لکھے ہوں گے وہ آپ نے ملٹی پلائی کا سائن لگا کے علیدہ کر لینے ہیں یہ دیکھیں دو زیرو تھے دو زیرو کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہنڈرڈ کے ساتھ ہوتے ہیں سو میں نے کیا کیا ہے ہنڈرڈ کے ساتھ ٹو زیرو مطلب لکھ لی ہیں اور ساتھ فیفٹی سیون کو ایز ایز لکھ لیا ہے اب آپ اگر انہیں ملٹی پلائی کریں گے تو واپس میرے پاس ففٹی سیون ہوں ٹوڑھائے گا سو اب آپ دیکھیں اس کو میں اگر لکھوں تو ففٹی سیون کو ایز ایز اس کو میں ٹین ریز ٹو پار ٹو لکھ سکتا ہوں کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں اگر ون کے ساتھ جتنی بھی زیرو لکھی ہوں گی ہم ان کو ٹین کی پاور کی شکل میں لکھ سکتے ہیں دیکھیں دو زیرو ہیں سو ٹین کی پاور ٹو بنا دیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ٹو زیرو ہیں اب آپ کیا کریں گے یہ آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا یہ جو ریل نمبر ہے یعنی جو آپ کا جو مطلب زیرو سے آپ الیدہ کر کے رکھیں گے اس کے فسٹ نمبر کے بعد آپ نے پوائنٹ لے کر آنا ہے یعنی یہاں پر پوائنٹ ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک نمبر کو چھوڑ کر باقی نمبر گن لینے ہیں کتنے ہیں تو دیکھیں کتنے ہیں جسٹ ون نمبر ہے جو کہ سیون ہے اب کیا کریں اب ایک نمبر ہے نا سو ایک نمبر کس کے ساتھ ہوتا ہے ایک زیرو کس کے ساتھ ہوتا ہے جسٹ دیکھیں ٹین کے ساتھ ایک ہوتا ہے اگر ٹو نمبر ہوتے تو میں نے دو زیرو لگا لینے تھے اگر تین ہوتے تو میں نے تین زیرو لگا لینے تھے جسٹ زیرو نہیں لگانے ون لگا کے اس کے ساتھ آپ نے اتنے زیرو لگانے ہیں سو دیکھیں کیا ہے یعنی ایک نمبر کے بعد ایک نمبر میں نے کہا آپ نے سمجھنے چھپا لینے یا اس کو چھوڑ کے باقی نمبر گن لینے ہے کتنے ہیں ون ہے سو ون زیرو جو ہے وہ ٹین کے ساتھ ہوتا ہے سو ہم لکھیں گے یہاں بائے ملٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائیڈنگ ٹین دیکھیں ٹین سے آپ کیا کریں ملٹیپلائی بھی کر دیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیں تو یہ دیکھیں میں کیا کروں گا دیکھیں فائیڈ سیون یہ دیکھیں یہ بٹا ہم نے ڈیوائیڈ کیا یہ ملٹیپلائی کیا دونوں کو کینسل کر دیں واپس وہی آجے گا سو ٹین ریز ٹو پارٹ ٹو ایز ایزم نے لکھ دیا اب یہ والا جو آپ ڈیویجن میں لے کر آئے تھے یہ تو اس کا پوائنٹ لے کر آئے گا یعنی یہ دیکھیں یہ زیرو اس سے چلا گیا اور یہ والا جو وان ہے وہ یہاں پر آجے گا تو یہ آنسر آپ کا آئے گا فائیڈ پوائنٹ سیون انٹو یہاں پر چیک کریں بے سیم ہے سو وان پاور اس کی ٹو اس کی تھری سو بیٹا یہ آپ کا سائنٹیپک نوٹیشن میں آنسر آ گیا اس کے ساتھ اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں یہاں پر کیا ہے دیکھیں وان ٹو ٹری ٹری ڈیجرز جو ہیں وہ ریل آ رہے ہیں جبکہ آگے جو ہیں وہ فائیڈ زیرو ہیں سو میں اس کو بھی سیم اسی پیٹرن سے کروں گا سو دیکھیں آپ فائیڈ فور نائن ایٹ ملٹی پلیو ہے فائیڈ زیرو علیدہ کر لیے پہلے سٹیپ پر اب آپ کیا کریں ان کو آپ پاور بنا لیں ٹین ریز ٹو پار فائیڈ اب بس ایک کوئیسٹن کو اچھاں دری کے ساتھ سمجھیں باقی سارے اسی طرح سے ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر اب آپ یہ چیز جب آجائے آپ نے یہاں پر اس کا سمجھ لیں کہ کریکٹرسٹک لے کر آنا ہے جو کہ لگری تھا ہمیں ہم کریکٹرسٹک کا نام بولتے ہیں جس کو خاصہ اردو میں بولتے ہیں یعنی پوائنٹ لے کر آنا ہے سو دیکھیں ایک نمبر کو چھوڑ کے باقی کتنے نمبر آگئے ہیں ٹو ہے سو ٹو نمبرز ہیں سو ٹو زیرو کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہنڈرڈ کے ساتھ آپ ادھر لکھ دیں سو دیکھیں فور نائن ایٹ یہ میں نے ڈیوائیڈ کیا یہ ملٹیپلائی کیا اور یہ والا جو ملٹیپلیکشن آ رہی تھی یعنی ٹین ریز ٹو پر فائیو وہ ایز ایز ہی نیچے لے جائے اب یہ والا جو ہوگا یہ دیکھیں یہ زیرو اس سے چلا گیا یہ زیرو اس سے اور یہ پوائنٹ یہاں پر آجے گا نائن ایٹ ملٹیپلائی پر یہ دیکھیں ٹین ریز ٹو پر اس کو ہم ٹو لکھ سکتے ہیں یعنی ہنڈرڈ کو ٹین کی پاور ٹو لکھ سکتے ہیں اور ٹین ریز ٹو پر فائیو ایز ایز یہ تو آپ کا سائنٹیپک نوٹیشن میں آ گیا اس کو آپ سنگل کریں یعنی ٹین ریز ٹو پار سیون ہو جائے گا کیونکہ بیس جب سیم ہوتی ہے تو پاور پلس ہو جاتی ہے اس کا تھرڈ پارٹ وہ بھی سیم اسی پیٹرن سے دیکھیں نائنٹی سکس ملٹیپلے بے ون لگا کے سکس زیرو ہیں سو وہ علیدہ کر لیے ٹو سکس ٹو فور سکس اب آپ کیا کریں اس کو ہزارا ٹین ریز ٹو پار سکس بنا لیں اب آپ کا جیسی ہی پاور بن جائے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے نمبر کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ ضرور آنا چاہیے کیونکہ سائنٹیپک نوٹیشن کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں کچھ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ تو پوائنٹ میں ہوتی ہیں اور جتنی بھی آگے زیرو لکھے ہوتے ہیں وہ ٹین ریز ٹو پاور کی شکل میں ہوتے ہیں سو اس سے کیا کریں گے یہ چوہ آگے ہیں لہٰذا یہاں پر آپ کا کریکٹرسٹک آنا چاہیے سو لکھیں اسے بائی ملٹیپلائنگ ڈیوائیڈنگ ملٹیپلائنگ ڈیوائیڈنگ بائی ٹین دیکھیں ٹین سے کریں گے تو نائن سکس ڈیوائیڈل بائی ٹین ملٹیپلائے ٹین اور ملٹیپلائے ٹین ریز ٹو پاور سکس ایز ٹیز آگی تو یہ دیکھیں یہ بیٹا یہ ورہا زیرو اس سے کینسل ہو گیا یہ ون ادھر آگیا سو نائن پوائنٹ سکس یہاں سے ہو گیا ٹین کی پاور ون یہ سکس یہ تو سیمن ہو جائے گی ٹین کی پاور اس کا پارٹ فورت دیکھیں وہاں پر سینٹر میں ہی اس کے مائنس پوائنٹ آگیا سو کیا کریں پہلے اس پوائنٹ کو ختم کرے دیکھیں فور ون سکس نائن دیکھیں جس طرح میں پوائنٹ لگا رہا تھا ویسے پوائنٹ آپ ختم بھی کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں یہاں پر پوائنٹ تھا وہاں پر ون لگایا آگی کتنے اس سے آگے ایک ہے تو ایک ڈیجٹ تھا تو میں نے کیا کیا اس کی جگہ زیرو پوٹ کر دیا یعنی اوپر سے پوائنٹ اب آپ کا ختم ہو گیا جب بھی کبھی آپ اس طرح پوائنٹ ختم کریں گے سو اوپر آپ نے پھر پوائنٹ نہیں لگانا اکثر بچے یہاں پر پوائنٹ بھی دے دیتے ہیں نیچے ٹین بھی لکھ دیتے ہیں بیٹا یہ غلط ہو جائے گا اب آپ دیکھیں یہاں پر ٹین کی پاور کیا ہے ون ہے اس کو اب اوپر لے کر جائیں یعنی فور ون سکس نائن ملٹی پلائے بٹر ریز ٹو پار مائنس ون ہوگی یعنی نیچے سے آپ جب نیومیریٹر میں لے کر جائیں گے تو پاور اس کی پلس ہے تو مائنس ہو جائے گی مائنس ہے تو پلس ہو جائے گی اب یہ کام ہو گئے اب آپ کا کریکٹرسٹک یہاں پر آنا چاہیے سو کیا کریں دیکھیں ایک نمبر کو چھوڑ کے باقی گن لیں کتنے ہیں وان ٹو ٹری یعنی تھاؤزن کے ساتھ زیرو ہوتے ہیں سو آپ لکھیں ملٹی پلائن ایڈ ڈیوائیڈن بائے تھاؤزن تھاؤزن سے کر لیں وان لیک سے کر لیں ٹین لیک سے کر لیں نیور مائنڈ لیکن ہونی ویلیو اس طرح سے چاہیے وان کے ساتھ آپ نے زیرو لکھنے ہیں سو دیکھیں یہاں پر کیا ہے تو کیا آیا آپ کے پاس فور وان سکس نائن ڈیوائیڈ بائے تھاؤزن ملٹی پلائن بائے تھاؤزن اور ملٹی پلائن بائے ٹرائن ریز ٹو پر مائنس ایسے پوائنٹ اس کا لے کر آئے گا سو یہ آجے گا دیکھیں تین زیرو ادھر سے کینسل ہوگے وان یہاں پہ آئے گا تو یہاں پوائنٹ لگے گا جیسے پوائنٹ ہٹائیں گے ویسے پوائنٹ لگا بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹین ریز ٹو پر تھری بنا لیا سو فور پوائنٹ وان سکس نائن ملٹی پلائے ٹین ریز ٹو پر دیکھیں ٹری اس کی ایک وان اس کی وہ مائنس میں سو اس میں سے مائنس ہو کے کینسل ہو جائے گی سو یہ آپ کا کوئیچن نمبر پورت بھی ہو گیا اسی کے ساتھ ہم اس کا کوئیچن نمبر فائیب دیکھتے ہیں سو اسی کے ساتھ دیکھیں مٹا یہ کوئیچن نمبر فائیب اس میں آپ کو لکھا دیا ہو گیا ہے ایٹی تری تھاؤزنڈ یہ نہیں ایٹی تری تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ کی پاور کو تری بنا لیتے ہیں یعنی ٹین ریز ٹو پال سی کا مطلب کہ تھاؤزنڈ ہی ہے سو یہاں پر اب وہ پوائنٹ آنا چاہیے تو کیا کریں گے ملٹی پلائنگ اینڈ ڈیوائیڈن بائی ٹین دیکھیں نمبر یعنی فرس نمبر کے بعد سو ٹین سے کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس کیا رہا ہے ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹین ملٹی پلائنگ اور ملٹی پلائنگ ٹین ریز ٹو پر تری ایز ایز لکھتی ہے تو بیٹا یہ دیکھیں یہ تو اس کا پوائنٹ آجے گا اس سے یعنی ایٹ پوائنٹ تھری آگیا یہاں پر اور ٹین کی پاور ون یہ اور تری یہ فور ہو جائے گی بلکل سمپل کوئی کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ پوائنٹ میں آگیا سو اس کا پہلے پوائنٹ ختم کر لیں دیکھیں میں نے صرف جو ریال نمبر وہ اٹھائے ان زیرو کو لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ اس کا تو ہم ختم کرنے والے ہیں دیکھیں جہاں پر پوائنٹ ہے وہاں پر میں نے ون لگایا آگے کہ وان ٹو ٹری فور فائی سو فائی زیرو لگا دیئے پوائنٹ اوپر سے ختم ہو گیا دیکھیں یہ دیکھ دیا اگلے سٹیپ پہ آپ کیا کریں اس کو پاور کی فارم میں لکھ دیں یہ دیکھ کیا کر دی ہم نے اچھا یہ ایکوالیٹی کا سائن آپ سبھی کے ساتھ لگائیں میں یہ بھول گیا تھا اب یہ دیکھ نا یہ ٹین ٹی پاور فائی ڈینومینیٹر میں آئی ہے اس کو اوپر ٹرانسفر کریں یعنی سکس فور ٹری ملٹی پیور ٹین ریز ٹو پار مائنس فائی ہوگی جیسے یہ آپ اس فارم میں آجیں اب آپ کا کام ہے یہ پر پوائنٹ لے کر آنا پہلے ڈیجٹ کے بات پہلے ڈیجٹ کو چھوڑ کے آپ گرنے آگے نمبر کتنے ہیں 2 ہیں کس سے ملٹی پلائی کریں گے کیا سوچ رہے آپ بلکو جیس ٹھیک سوچ رہے ملٹی پلائنگ and ڈیوائی ملٹی پلائے ہنڈرڈ سے کر دیا اور یہ 10 ریز ٹھو پار مائنس 5 as it is یہ تو پوائنٹ آجے گا 6.43 جبکہ ادھر سے 10 کی پاور یہ 2 ہو جائے گا اور یہ 10 کی پاور مائنس 5 so 6.43 ملٹی پلائے 10 کی پاور دیکھیں 2 یہ پلاس ہے اور یہ 5 مائنس میں ہے so کیا ہو جائے گا مائنس 3 آپ کے پاس آنس آجے گا 10 کی پاور مائنس 3 دیکھ لیں اس ہی ساتھ اس کا 7 پاور دیکھیں سیم اس ہی کی طرح ہے 7 4 divided by دیکھیں یہ پوائنٹ ہے چار نمبر آگے تو چار 0 لگا دی ہے اگلے سٹیپ پہ کیا کریں گے اس کے پوائنٹ جو 10 کی پاور اس کو بنائے 10 raised to power 4 اس سے نیچے کیا جائے گا 7 4 multipli 10 raised to minus 4 یعنی اس کو میں اوپر نیومیریٹر میں لے کر آگئے ہوں سو نیومیریٹر میں جیسی آئے گا تو پاور minus plus ہے ملٹیپلائی اور یہ ملٹیپلائی 10 raised to power 4 ہے یہ دیکھیں 7.4 تو یہاں سے آگیا یعنی یہ نمبر تو 7.4 آجے گا اس سے یہ 10 کی پاور 1 ہے سو یہ آپ کے پار minus 3 ہو جائے گی کیونکہ 1 اس میں سے minus ہو جائے گا تو یہ question 7 آپ کا complete ہوا کنون اپلائی کرنا ہے آپ نے دیکھیں یہ 6 اور آگے 7 0 ہے سو پہلے step پہ ہی آپ کیا کریں گے 7 0 الیدہ کر لیں 2 4 6 اور 7 سو بہتہ دیکھیں 6 multiple 10 raised to power 7 یہ ہی اس کا آنصر ہے کیونکہ پہلے نمبر کے بعد point ہے نہیں ہے so point یا بہت بڑی ویلیوز کو ہینڈل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اکثر بچے پوچھتے سار اس کا استعمال کیا زندگی میں تو بیٹا جب بہت بڑی ویلیوز آئیں گی چھوٹی ویلیوز ہوں گی ان کو بھی لگریت ہم سے ہینڈل کیا جاتا ہے اب دیکھیں اس کا 395 ہے ڈیوائیڈ بھائی دیکھیں یہاں پر point ہے کن لے آگے 8 9 10 11 یعنی 11 0 آئیں گے اب یہ دیکھیں اس کو لکھنے میں مجھے غلطی بھی ہو سکتی ہے کام بھی لکھ سکتا ہوں زیادہ بھی لکھ سکتا ہوں لگریت ہم کیا کرتے دیکھیں اس کو 11 نیکس پہ آپ اس کو اوپر لے کر جائیں دیکھیں تو 10 raise to minus 11 ہو گیا یہاں پر point لے کر آنا ہے so multiplying and dividing by 100 سے کیونکہ دو نمبر ہے بعد میں ایک نمبر کے بعد دو نمبر ہے 100 سے کریں گے 3 95 divided by 100 multiply by 100 اور multiply 10 raise to پات 11 minus 11 as it is تو گیٹا یہ دیکھیں یہ تو آپ کا point آگیا ہے 10 raise to 2 2 یہ ہے اور minus 11 یہ 3.95 multiple 10 2 اس میں سے minus ہوگا تو minus 9 آئی گی اب یہ 10 کی پاور minus 9 بتا رہی ہے کہ یہ value جو ہے وہ minus میں ہے اور بہت چھوٹی value ہے جو کہ یہاں سے آپ کو نظر آری تھی اچھا آپ کا question number 10 ہے اس نے double دیا ہوا ہے یعنی کچھ حصہ اوپر دیا اور کچھ نیچے دیا آپ نے اس کو solve نہیں کرنا مطلب divide نہیں کرنا آپ نے logarithm قانون اپلائی کرنا اوپر والے کو اوپر نیچے نیچے 4 0 آجیں دیکھیں 1 یہاں پر 1 2 3 4 میں اس ہی کے نیچے لگا دی 2 7 5 multiple 10 raise to 3 ہو گیا یہ دیکھیں 3 تھے 3 نمبر تھے یعنی 3 0 تھی تو میں 10 کی پاور 3 بنا دیا اب یہاں پر دیکھیں 25 نیچے 10 کی پاور 4 یہ بنائے نیکس ٹیپ پہ کیا کرتے ہم اس اوپر دیکھیں اوپر جائے گا تو 25 10 کی پاور منس 4 ہم یہاں سے یہاں لے کر آئے جہاں پر وہ ہے وہاں پہ ہی آپ نیومیریٹر کو نیومیریٹر میں لے کر آنا اب یہ دیکھیں اوپر یہاں پر پر پوائنٹ چاہیے اور نیچے کس سے ہونا چاہیے ملٹیپ لائنٹ ڈیوائیڈن بائے 10 اچھا یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے نیومیریٹر میں وہ آپ نے اوپر کرنا ہے جو ڈیومیریٹر میں لکھا وہ ڈیومیریٹر میں کرنا ہے سو دیکھیں اوپر جو کریں گے تو 275 ڈیوائیڈ بائی 100 ملٹیپ لائے 100 اور 10 ریز ٹھو پار 3 as it is لکھ دی سو بیٹا نیچے دیکھیں 10 سے کرنا 2 5 ہے 10 ملٹیپ لائے 10 اور ملٹیپ لائے 10 ریز ٹھو پار 45 0 is دیکھیں اوپر تو آگیا 2 7 5 ملٹیپ لائے 10 ریز 2 2 7 power کی فور میں سے مائنس ہو کے مائنس 3 آجے گی اس کو بھی آپ کٹھا کرنے 2.75 ملٹی پلا بے 10 ریز تو پار 2 پلس 3 5 دیوائیڈ بائی 2.5 ملٹی پلا بے 10 ریز تو پار مائنس 3 تو یہ بیٹا جی آپ کے لاس کرچت کا انسر آگیا ہے ایکویلٹی کا سائن لگانا مت بولیں آپ نے کوشش کرنی ہے ہر سٹیپ پر جو ہے وہ ایکویلٹی کا سائن آپ کا آنا چاہیے کیونکہ اس کے باقاعدہ نمبرز ہوتے ہیں سو آپ کا کوششن نمبر وان یہاں پھر کمپلیٹ ہوئے اسی کے ساتھ ہم اس کا سیکنڈ کوششن دیکھتے ہیں جس میں کیا لکھا ہوئے کہ آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن کو آرڈنری نوٹیشن میں لے کر آنا ہے یعنی اس آنسر کو آپ نے واپس اس فارم میں لے کر آنا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں سو بیٹا یہ آپ کا کوششن نمبر ٹو ہے یعنی نمبر ٹو کے اندر دیکھیں اسے آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایکسپریس اور فارنگ نمبرز ان آرڈنری نوٹیشن یعنی ان نمبرز کو آپ نے اب آرڈنری نوٹیشن میں لکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کو سائنٹیفک نوٹیشن میں گیون ہے آپ نے اس کو آرڈنری میں کیسے لے کر آنا تو دیکھیں اب سکس ہے اور اس کی پاور دیکھیں مائنس میں ہے تو یہ مائنس کہاں سے آئی ہوگی ڈینومینیٹر سے نیومیریٹر میں گیا تو نمبر کیا ہو گیا پاور اس کی مائنس ہوگی صورت کیا کریں گے ہم سب سے پہلے تو نیچے لے کر آئیں یہ تو نیچے لے کر آئیں گے ڈینومیٹر میں لے کر آئیں گے تو پاور کیا ہو جائے گی تو آپ کی پاور جو ہے پلس ہو جائے گی اپ اب آپ اسے خود ایک طور پر ہندھا دیکھیں سکس کی پاور فور کا مطلب ہے کہ فور زیرو ہے اس کے ساتھ اور اس کو ہم نے کھول دیا اب جیسے پوائنٹ آپ لگاتے تھے ویسے آپ ختم کرتے تھے ویسے لگائیں بھی دیکھیں یہ ایک زیرو تو اس سے کینسل ہو گیا یہ تین زیرو اس کے آگے آج جائیں گے یعنی سکس وان ٹو تھری اور یہ ملا پوائنٹ پھر یہاں پر آئے گا سو یہ آپ زیرو اپنے سے لگا دیں اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے سو اس کا انصر کیا ہے عام نوٹیشن میں یعنی آرڈن نوٹیشن میں ہوگا زیرو پوائنٹ ٹریپل زیرو سکس اس کو دیکھیں تو اس کا پہلے پوائنٹ ختم کریں فائی زیرو سکس ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ یہ دیکھیں جیسے پوائنٹ ختم کرتے ہوئیسے لگا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر پوائنٹ تھا وہاں ون آگے ٹو ڈیجٹس ہیں تو ٹو زیرو لگا دیئے اور اس کو دیکھیں تو ٹین کی پاور ٹین ہے اٹھ مینز ٹین کے ساتھ ٹین زیرو ہیں اور یہ دیکھیں پاور مائنس میں نہیں ہے پوازیٹیو ہے اٹھ مینز یہ یہی اوپر ہی کھلے گی سو اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں ٹین زیرو لگا دیئے تو بیٹا دیکھیں یہ ٹو زیرو ٹو زیرو سے کینسل ہو گئے باقی ایٹ زیرو باقی بچے وہ آپ اس سے ملٹیپلائی کر دیں ٹین ڈیجٹ رہے تو ٹین میں ہوا اٹھ میرے تیز ملٹیپلائی کر دیکھیں یہ اٹھ پھر ہی کسی کو دیکھیں تو تھو اس کے ساتھ جنہے آپ اس کا پوائنٹ ختم کریں اچھا ایکویلٹی کا سائن لگا دیا کے ساتھ یہ اٹھ پہلے پوائنٹ ختم کریں گے تو ٹین آجے گا اور نیچے تھاوزند آئے گا کیوں وہ آئے گا تھاؤزنڈ؟ دیکھیں نا اس میں پوائنٹ کے بعد تین نمبرز ہیں سو کین زیرو لگا دیا آپ نے ڈی نومنیٹر میں اور اس کی پاور دیکھیں مائنس سکس ہے مائنس سکس ہے مراد کہ وہ نیچے آنا چاہیے تو پہلے آپ اسے نیچے لے کر آئیں دیکھیں تین ریز دو پار سکس مائنس سکس ڈی نومنیٹر میں آیا تو پوزیٹیو ہو گیا اب اس کو سکس ٹائم ذرا اس کی زیرو لکھیں تو بٹا یہ اس سے ملٹی پلے ہو جائیں گے دیکھیں تھری اس کے اور سکس اس کے دونوں کو اگر ملٹی پلے کریں گے تو کٹھے یہی نائن زیرو ہو جائیں گے دیکھیں تھری فور پائی سکس سیون ایٹ نائن یہ میں نے تمام زیرو جو تھے اس کے بھی لکھ دیئے اب آپ ان تمام زیرو کو آپ اوپر ختم کریں درہا دیکھیں فور ڈیجٹ ہے سو فور نمبر تو اس سے آپ کینسل کر دیں باقی فائی زیرو جو اس کے آگے آئیں گے یعنی وان ٹو ٹری فور فائی اور نائن زیرو وان ایٹ ایس ایٹ اس یہاں پر ون آیا ون کی جگہ پوائنٹ اور یہ زیرو آپ اپنے سے لگا دیں تاکہ آپ کا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ واضح ہو جائے کہ یہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو نائن زیرو وان ایٹ آ رہا ہے اسی کے ساتھ اس کا کوئیشن نمبر سکھ لاسٹ فورت والا دیکھیں تو اس کو بھی سب سے پہلے تو پوائنٹ ختم کریں دیکھیں پوائنٹ ختم کریں گے سو یہ آجے گا وان تھاوزنٹ ملٹیپلائے پر ٹین کی پاور دیکھیں ایٹ اور اس میں دیکھیں کہ پاور ایٹ ہے پوزیٹیو ہے اوپر ہی کھلے گی ایٹ ٹائم مطلب زیرو آ جائیں گے ٹو فور سکس ایٹ اور یہ دیکھیں اگر کچھ اس فار میں آ جائیں تو آپ یہ تین زیرو جتنے بھی زیرو آپس میں ڈینومینیٹر میں ہو اور ملٹیپلائے ہو رہا ہوں وہ آپ کینسل کر دیں باقی نمبرز کا ملٹیپلائے کر دیں اگر آپ کیلپلائے سے بھی کریں گے ملٹیپلائے تو بیٹا یہی آپ کا آنسر آئے گا سو یہاں پر آپ کی ٹری پوز وان اکسرسائز وہ کمپلیٹ ہوئی ہے ایک ایک کوئیسٹن آپ کے سامنے کیا گیا تاکہ آپ اپنے کونسپٹ کو کلیر کریں بیٹا پہلے لیکچر کو دیکھیں پھر ان کو آپ اپنی کوفیس پہ نوٹ بک پہ کرنا شروع کریں اگر پھر بھی کہیں سے سمجھنا آئے تو ایک بر پھر سے دیکھا کریں مجھے کمنٹس کیا کریں کوئی نہ کوئی آپ اچھا سا کمنٹس کیا کریں اگر سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں بھی آئی تاکہ مجھے بھی اوے امیسو ہو کہ مجھوں کو سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی اپنا بہت خیال رکھیں بیٹا اوکے چیک کیئر بائی بائی